بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جری ویلکم بیک ٹواللائن سیٹنگ سکلز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت زبردہ سنیک ڈیزائن اس کے لئے یہ میں نے فیبریک لے لیا ہے جو کنٹراس پرنٹ تھا اس کے ساتھ کا تو اس کے لئے گلہ بنانا ہے آپ لوگ جلدی سٹیمر چینل پر فرسٹ بارہ انسینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گے لیکن میئرمنٹ میں دکھا دیتی ہوں تقریباً سوات دس انچ میں نے اس کی یہ لانگ پٹی رکھی ہے جو میں نے نیچے بنانی ہے ڈیڈ انچ میں نے اس میں گیپ رکھا ہے جو اس کی میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے اور تقریباً ساڑھے چھیں انچ تک میں نے اس کا ڈیپ گلہ رکھا ہے اور سوات چھیں تقریباً یہ اس کا چھوڑائی ہے تو یہ اس کی میئرمنٹ ہے آپ اپنی میئرمنٹ کے حساب سے بنا سکتے ہیں میں نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کیا اور کرنے کے بعد دونوں طرف سے اس کو فولڈ کر دیا ہے اب میں نے کنٹراس فیبرک لے لیا ہے اس کی لیندھ میں نے تقریباً گیارہ انچ رکھی ہے اور چھوڑائی اس کی میں نے دو انچ لی ہے اس کو بھی میں نے بکرم لگا دی ہے اور بکرم جو ہے وہ میں نے تقریباً ڈیڈ انچ ہی لگائی ہے اس کے اوپر اور اب ہم نے جس شرٹ کے اوپر یہ نیک لگانا ہے وہ شرٹ لے لیں گے اور اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کر میئر کر لیں گے کہ ہمارا نیک کہاں تک آئے گا تو یہاں تک یہ ہمارا نیک آئے گا یہاں سے ہم گلہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو ہم نے سنٹر میں لگانا ہے بارڈر کنٹراس کا اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے اس کا بھی سنٹر نکال لینا ہے جہاں سے ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پہ رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم نے اس کو پہلے سمپل اٹیچ کر لینا ہے اپنی شرٹ کے اوپر کچھ اس طرح سے یہ جو میری سلائی آ رہی ہے یہ فیبرک کے اوپر آ رہی ہے بکرم کے اوپر نہیں فیبرک کے بالکل اوپر اوپر ہم نے اس طرح سے ایک ادر سٹیچ لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے سٹیچ ہم نے لگا لیا ہے اب ہم نے شرٹ کو الٹا کرنا ہے اور شرٹ کو الٹا رکھنے کے بعد اس کے اوپر نیک کو لگانا ہے شرٹ کو الٹا رکھیں گے اور اس کے اوپر نیک لگائیں گے نارملی جب ہم نیک لگاتے ہیں تو شرٹ کو سیدھا رکھتے ہیں تو اب ہم نے الٹا رکھا ہے اور الٹا رکھ کے یہاں سے بھی ہم اس کو نشان لگا لیتے ہیں یہاں تک یہ دیکھیں ایسے اور اس طرح سے ہم نے صرف جہاں سے ہمارا راؤنڈ شیپ میں نیک ہے وہاں سے سٹیچ کرنا ہے اس کو نیچے سے سٹیچ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب اسی طرح سے ہم دوسری طرف سے بھی کریں گے جتنا ہمارا گیپ ہے بکرم کا ہم نے رکھا یا جتنا ہمارا کٹنگ میں گیپ ہے اتنا ہی رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو بھی اٹیچ کر لیں گے ادھر سے ہم نے ڈبل سلائی لگانی ہے اور ادھر سے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ایسے ایکسٹرا کپڑا اندر سے ہم سارا کٹ کر دیں گے ایسے اور جس جگہ سے ہم نے سلائیاں لگائی ہیں وہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کٹ لگانا ہے تاکہ یہ سیدھا ہو جائے پورے نیک پہ بھی ہم نے نوچز لگا دینے ہیں راؤنڈ شیپ میں ایسے اور اب ہم اس کو سیدھا کریں گے جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو نیک کمارا باہر کی سیڈھ آ جائے گا ایسے اور یہ والا فیبریک کمارا اس طرح سے اوپر ہی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بعد میں اندر کی طرف یوں فولڈ کر کے اس کو پر پریس لگا لینی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ ایک ٹاپ سٹیچ لگاتے ہیں نیک کو یہاں سے ٹاپ سٹیچ لگاتے ہوئے جو ہم نے پہلے فیبریک کے اوپر لگایا تھا ٹانکا اس کو اندر چھپاتے ہوئے اب بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سلائی کر لینا ہے بکرم ہم نے اتنی ہی لیئی تھی جتنا ہمارا گیپ تھا تو اس طرح سے ہمارے بکرم کا گیپ اس میں کمپلیٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اس پورے کو اٹیچ کر لینا ہے اچھے سے فنشنگ کے ساتھ تو اس طرح سے ہم نے پورے نیک کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگا دیا ہے تو اب سٹیچ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی لک آئے گی اس کی اس طرح کی لک آئے گی یہاں سے ہم نے اب اس کو اندر کی طرف پریسر کے مدد سے فولڈ کر لیا ہے دونوں فیبرک کو کچھ اس طرح سے اندر فولڈ کر دیا ہے میں نے اس کے اوپر میں سٹیچ نہیں لگاؤں گی بلکہ ہینڈ سٹیچ لگاؤں گی اب ہم نے لیس لے لینی ہے آپ شیٹل لیس یا کوئی بھی لیس لے سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کے اندر لگاتے ہوئے گم رکھ کے ہم نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے جب ہم راؤنڈ شیپ میں لگا رہے ہیں لیس تو لیس بلکل سیدھی نہیں لگتی راؤنڈ جہاں سے بھی اس کی شیپ ہو وہاں سے آپ کو ہلکی سی چنٹ دینا پڑتی ہے کچھ اس طرح سے جس سے اس کی شیپ اچھی بن کے آتی ہے ورنہ اس کی شیپ نہیں بنتی ہے تو اس طرح سے ہم نے چنٹس ڈالی ہیں تاکہ آپ اس کی شیپ بن جائیں اور کارنر سے ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے ایسے اور اس کو اچھے سے ایڈجیسٹ کرتے ہوئے اس کے اندر ہم نے گم اٹیچ کر دینی ہے پوری لیس کو تو جب تک میں لیس کو گم اٹیچ کر رہی ہوں تب تک آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جلدی سے مرس ہو کے والا سبسکرائبر کا مائل سٹون آپ کمپلیٹ کروائیں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی ایزی میتڈ کے ساتھ سلائی کورس سٹارٹ کروا سکوں اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو شیٹ کے ڈیزائن، ٹراؤزر کے ڈیزائن، دامن کے ڈیزائن، نیک کے ڈیزائن، اس کے لاؤ فراک ڈیزائن، بچوئے کپڑوں سے آئیڈیاز، پٹوں کے آئیڈیاز اور بہت ہی زبردست پانٹنٹ ملتا ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے پوری لیس کو میں نیک کے اندر اٹیچ کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پیج آن لائن سیچنگ سکل پہ بھی جا کے لازمی فالو کریں وہاں پہ بھی میں آپ لوگ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں الگ سے تو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر بھی کر سکتے ہیں یا پھر میری انسٹراغرام کی آئیڈی ہے یا آن لائن سیچنگ سکل کے نام سے ہے اس پہ بھی جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں اور کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پوری لیس کو نیک کے اندر اٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنی فنشنگ کے ساتھ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا نیک ریڈی ہوا ہے سیمپل ڈریس کا آل آور ڈریس تھی اس کی اب ہم نے اس کے اوپر لگانے ہیں یہ بیٹس آپ چاہیں تو بٹن لگا سکتے ہیں بیٹس لگا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے یہ جو اندر کپڑا فولڈ کیا تھا اس کو ہینڈ سٹیچ کے ساتھ ترپائی کے ساتھ ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اچھے سے باہر کی طرف ٹانکہ نظر نہیں آنا چاہیے اندر ہی ہم نے گم سلائی کے ساتھ اس کو سلائی لگا کے تو کور کرنا ہے تاکہ ہمارا کپڑا باہر نہ آئے اور اچھے سے فنشنگ کے ساتھ ہمارا نیک ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو یہ فنشنگ کے ساتھ کر دیا ہے اب ہم نے سینٹر سے دھاگے کو نکالا ہے اور اس کے اوپر یہ بیٹس لگانے ہیں میں نے آپ چاہیں تو بٹن لگا سکتے ہیں سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میرے کسٹمر کا یہ ڈیوانڈ ہے تو اس لئے میں اس کے اوپر یہ بیٹس لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر بیٹس لگیں گے تو اس سے اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے گی تو تھوڑی سی محنت کر کے آپ سستے سے سوٹ کو برینڈڈ سوٹ کی طرح ڈیزائن کر سکتی ہیں اس کے لئے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی سکھانے والا ہو تو یہ بالکل چینل آپ کو آپ اس چینل کی فیملی کا حصہ بن جائے یہ چینل آپ کو بہت کوئی سکھائے گا اچھا یہ بیٹس لگا تو ایک سر لوگ غلطی کرتے ہیں بس اوپر سٹیچ لگا دیتے ہیں جب پھر آپ اٹھتے بیٹھتے یا پھر کام کرتے ہیں تو پھر یہ جو بیٹس ہوتے ہیں یا تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر لٹک کے برے لگتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک نیچے والے سراخ سے بھی ٹانگ کا لگا دیا کریں تاکہ اچھے سے یہ فکس ہو جائیں اور اٹھنے بیٹھنے یا کام کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور نہ ہی بہت جلدی آپ کی ڈریس کی لکھ خراب ہو تو اس طرح سے ایک میں نے لگا کے دکھایا آپ کو باقی جو ہیں دونوں میں اس طرح سے اس کو رکھ کے لگا لوں گی ابھی میں لگا کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ ہے کمپلیٹ اور فائنل سے لکھ بہت ہی خوبصورت یونیک اور ڈیفرنٹ سٹائل میں مارا نیک ریڈی ہو گیا ہے سیمپل ڈریس کا تو آپ کو یہ کیسا لگیا ہے آپ نے اپنا فیڈ بیک دے کر ضرور بتانا ہے نیک سیمپل بھی آپ بنا سکتے تھے لیکن اس طرح سے اور بھی یونیک بن گیا ہے تو آپ کی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا مزید آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گی آپ کے کمینٹ کے اوپر ویڈیو ضرور بنا دوں اگر اس کی فائنل لکھ دکھاؤں آپ کو پوری ڈریس کی تو یہ دیکھیں یہ اس کا نیک بنایا ہے میں نے اور بہت ہی یونیک لگ رہا ہے اس کے دونوں طرف میں نے دو پلیٹس ڈالی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ فراک نما کرتی بنی ہے یہ فراک نہیں ہے یہ دیکھیں ایسے دونوں سائیڈ پہ بنائی ہے اور نیچے اس کے دامن پہ میں نے گٹور کیا ہے سیمپل اور باقی اس کے جو چاک تھے اور بیک سائیڈ تھی اس کے اوپر میں نے پلٹا لگا دیا ہے کنٹراس کلر کا ہے اس طرح سے تو یہ اس کی لکھ بہت ہی ڈیفرینٹ اور خوبصورت بنی گئی ہے سیمپل ڈریس کی بازو کے آگے بھی ہم نے کٹورک بنا دیئے ہیں اور اسی طرح سے ٹراؤزر کے نیچے بھی ہم نے سیمپل کٹورک بنائے ہیں آپ کو یہ کیسا لگیا ہے آپ نے بتا